اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر ایرہ پنجاب کے آبائی شہر دیجے خان میں ان دن ریکارڈ ترقیاتی کام جاری ہیں جن میں فہر تعلیم اور سڑکوں کی کشادگی سمیت کوہ سلمان میں سیاحتی مقامات کے منصوبے شامل ہیں ڈپٹر ڈائریکٹر ڈی جی خان وسیم جتوئی کہتے ہیں تمام منصوبوں پر ستر فیصد کام مکمل ہو چکا ہے جون دوہزار اکیس تک منصوبے مکمل کر لیا جائیں گے یہ مزید بات کر لیتے ہیں بیورو چیف محسن الملک سے جی محسن جو کہ وزیر ایالہ پنجاب سردہ عثمان بزار کا اپنا علاقہ ہے یہاں پر ترقیاتی کام جو ہیں وہ تیزی سے جاری ہیں اور ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے ہیں جس سے بلڈ آٹ سے لے کر اگر تونسہ تک کی بات کی جائے پہاڑوں کے اندر بھی یہ کام جاری ہیں کتنے کام کمپلیٹ ہوگئے ہیں پروجیکٹس بہت سارے ہیں لیکن یہ کمپلیٹ کتنے ہوئے ہیں اس حوالے سے ہم آئے ہیں اس وقت ڈیپٹی ڈیویلپمنٹ ڈیرہ غازی خان وسیم جوتوری صاحب کے پاس وسیم صاحب شکریہ آپ نے ٹائم دیا کتنے کام کمپلیٹ ہوگئے کس حد تک کام جاری ہیں اور کب تک یہ جو پروجیکٹس ہیں کتنے پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاری ہیں جی سر اس وقت ہیلتھ اور ایڈیوکیشن سیکٹر میں مختلف پروجیکٹس اور انفرسیکٹر سیکٹر میں جاری ہیں انشاءاللہ جو ہماری ہیلتھ کے اپگریڈیشن کے پروجیکٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہم تین ماہ کے اندر اندر مکمل کر لیں گے اور وہ فلی فنڈیڈ ہے اس کے علاوہ ہمارے سکولز کا مختلف سکولز کے اپگریڈیشن اور ان کیڈیشنل کراسٹرومز کے چل رہے ہیں انشاءاللہ تقریباً دو سو کمراجات وہ بھی ہم تین ماہ کے اندر اندر مکمل کر لیں گے اس کے علاوہ ہمارا پول ڈارٹ انٹر باسٹی ٹرمنالے کارڈیالوجی سٹوٹر وہ بھی تیزی سے جاری ہیں ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ جون سے پہلے پہلے مارک تک ہم جو فلی فنڈیڈ سکیمز ہیں وہ کمپلیٹ کر دیں اور یہی ہمیں اٹریکشن مارکتی میں جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ابھی محکمہ زراد کا بھی ایک پروجیکٹ ہے تو اس کے اوپر بھی کام ہونے والا ہے جی سر وہ ابھی ریسنٹلی اٹھاران کروڑ کا ایک پروجیکٹ اپروو ہوا ہے آپ لفٹنگ آف اگری کلچر سیکٹر ان تحصیل کوئے سلمان انشاءاللہ ریسنٹلی اس کے ٹینڈرز ہو جائیں گے اور انس پہ بھی کام جاری ہو جائیں گے ٹی ایش کی ہسپیٹل بارے ٹی ایش کی آلریڈی پہ کام جو ہے نا سکسی سیونٹی پرسنٹ مکمل ہو چکا ہے وہ بھی فولی فنڈڈ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی ہم بہت جلد مکمل کر لیں جون تک یہ سب آپ لگتا ہے کہ بھئی جو فولی فنڈڈ سکیمز ہیں وہ ہم انشاءاللہ مکمل کر لیں گے بلکل جی تیزی کام جاری ہے اور آئندہ آنے والے جون تک یہ وہ پروجیکٹ ہیں جس کے بعد سرگودہ کے نواحی علاقے اکبر کالونی میں گھر میں چوری کی واردات چوروں نے گھر کے تالے توڑ کر گھر کا صفایہ کر دیا متاثرین کا کہنا ہے کہ بڑی مشکل سے پائی پائی جوڑ کر جہیز کا سامان اکٹھا کیا تھا جو لوٹ کر لے گئے بات کریں گے سوالی سے مارسات موجود ہیں جنید خان جنید بتائے گا جی سرگودہ میں روز بروز چوری ڈکیتیوں کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پولیس مکمل طور پر جو ہے وہ بے بس نظر آ رہی ہے نہ ہی کہیں کسی جگہ پر چور ڈکیت کابو آ رہے ہیں پولیس جو ہے وہ انہیں پکڑنے میں نظر آ رہی ہے نہ ہی کوئی اس حوالے سے جو جرائم پیش افراد ہیں ان میں پولیس کا خوف پائی جاتا ہے جس کی ویسے اب جو چوریاں ڈکیتی ہیں وہ عام ہو گئی ہیں اور بڑی منظم انداز میں ہو رہی ہیں اس وقت بھی ہم موجود ہیں سرگودہ کے علاقے اکبر کالونی میں جہاں پر ایک خاتون کے گھر میں چوری ہوئی ہے رات کو اور جہاز کا سمان سارا لوٹ کے لے گئے سونے زیورات بانڈز جو کچھ جمع پونجی تھی ان کی بچی کی شادی تھی آج یہ جو چور ہیں رات کو لوٹ کے لے گئے چلے گئے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم میں بیوہ ہو رہا تھا بزورہ گاہ میں پوتیزہ زیور سمان کٹھا کیا جو سمان تھا زیور بھی تھا مونڈ بھی تھے کہ کام آن گئے تو جو کپڑا تھا مہنگے تو مہنگا وہ بھی لے گئے پرس تھے تین وہ بھی لے گئے کچھ بھی نہیں چھڑ کے گئے اور کوئی سون نہیں ریا میں نتکار کر کے بنایا میں نے جی جیسے کہ آپ نے سنا کہ یہ بزرگ خاتون ہیں بیوہ خاتون ہیں انہوں نے بڑی میند سے اپنی پوتی کا جہز بنایا تھا سب کچھ لے گئے کپڑے تک لے گئے جہز کے لیے جو کپڑے تھے کوئی ہماری مدد کو تیار نہیں ہے بہت شکرہ جنید آپ نے اپ ڈیٹ کیا ریلوے کے سرکاری ملازمین ملتان ریلوے سٹیشن پر سرافہ احتجاج سگنل سٹاف نے چوبیس گھنٹے ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیا ریوے انتظامیہ کا خلاف شدید نارے بازی جاری ہے سگنل سٹاف نے کہا کہ ملتان پاکستان ریلوے اپنی پالیسز پر نظر سانی کریں چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ روحی گوھر احمان سے جی گوھر بتائی گا اس سوالے سے پاکستان ریلوے کے سرکاری ملازمین سرافہ احتجاج ہے سگنل سٹاف ایسوسییشن کی جانب سے ملتان ریلوے سٹیشن پر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے جو سگنل سٹاف سے ڈیوٹی لی جاتی ہے ریلوے کی جانب سے ان کی جانب سے یہی مطالبہ ہے کہ اسے پوری طور پر ختم کیا جائے چوبیس گھنٹے یہ ڈیوٹی دینے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہے یہاں پر جو ہے ریلوے کی خلاب بھی نارے بازی کی جا رہی ہے حکومت کی خلاب بھی نارے بازی کی جا رہی ہے مظاہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں سگنل سٹاف کے مرکزی صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بتائی گا مطالبہ کیا ہے بنیادی مطالبہ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کے حوالے سے دیکھیں جو ریلوے کے قوانین ہیں وہ انیشل فٹیٹ پر بنے تھے اسے تیس چاری جب پاکستان بنا تھا ویفٹن ریلوے جو ہے اسی کے قانون چل رہے ہیں اس وقت میں گاڑیوں کی سپیڈ کم تھی ہفتے میں ایک یا دو گاڑیاں آتی تھی تو ہمارے ڈیوٹی روپٹر اسی صاحب سے بنائے ہوئے تھے آج گاڑیوں کی سپیڈ 120 پر چلی گئی ہے اور گاڑیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے لیکن جو سٹاف ہے اس کی وہی تعداد ہے بلکہ وہ شارٹ ہے تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہماری ڈیوٹی 24 آور کی بجائے آٹھ گھنٹے کی جائے ہمارے لوگ کوئی شفٹ نہیں ہے وہی صبح ڈیوٹی کرتے ہیں وہی دن میں مینٹینس کرتے ہیں وہی شام میں فیلیر ٹینڈ کرتے ہیں وہی رات میں فیلیر ٹینڈ کرتے ہیں کوٹ سے بھی ہمارے حق میں ڈیسیجن آگئے لیکن ابھی تک اس کے اوپر انتظامیاں کوئی سیریس عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں دوسرا 28 ماہ ہو گئے ہیں ہمارے ملتان ڈیویجن میں 28 ماہ سے ٹی اے نہیں دیا جا رہا نہ ٹرینوں کا افتاب دیا جا رہا ہے گاڑیوں کی اگر کوئی گاڑی ڈیٹین ہوتی ہے تو اس کے لئے لوگوں کو پنشمنٹ چارچی شوکاز ایشو کر دیا جاتے ہیں لیکن ان کے مسائل کا ادراک نہیں کیا جا رہا شکریہ پاکستان ریلوے سٹیشن کے سرکاری ملازمین سراپ احتجاج ہیں گوہر رحمان بہت شکریہ آپ کا بھی آپ کو بتائیں جاںپور کے نواح علاقے بستیل آشاری میں قائم داجل روڈ پر ریلوے پھاکٹ پھاٹک بند کر دیا گیا پھاٹک کو ریلوے حکام نے گارڈ لگا کر بند کر دیا اپڈیٹ کریں گے سوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید اتبان جاوید بتائے گا ہمیں اس وقت موجود ہیں جاںپور کے نواحی علاقہ بستیل آشاری میں بستیل آشاری کے شہر کے وقت سے گزرنے والا داجل روڈ پر جو ریلوے حکام کی جانب سے ایک پھاٹک قائم کیا گیا تھا اس کو جو ہے ریلوے حکام نے اس وجہ سے بند کر دیا کہ یہ پھاٹک جو ہے منظور شدہ نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ سرک جو ہے ایسا بیس سال سے قائم ہے یہ میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہی ہیں اس روڈ پہ جو ہے یہ داجل روڈ ہے جہاں کے تین موازیات کی ہزاروں کی عبادی اب اس سے متاثر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے کونسلر ریاض صلی اللہ بتائیے گا ریاض صاحب کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنہ اور یہ روڈ کتنے عرصے سے بنا ہے کس نے بنا کے دیا اور آپ کیا مطالبات کرنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم میں ہاں جی ریاض صلی اللہ آرز کرنے پہاں اصلا بارہا سردار صاحبان کو گزارش کی تیئے سے سردار جعفر خان لغاری کو سردار نصر اللہ خان دریشا کو اور سردار حسنین خان دریشا کو اصلا ہر پانچ سال دے بعد انہیں سانالوادہ کرنے پاری یہ پاٹک بانوے تھی ویس سال تو سادہ روڈ بنیا بے اوے ٹوٹ پوردہ شکارے چل آمن بن جاندہ کوئی سا کو آسانی پیدا تھائی کھڑی لہٰذا ہون نہ سادی تو کوئی ایمبولنس گزر سک دیے نہ سادہ کوئی اے رکشہ نہ کوئی موٹر سائیکل اے نہیں گزر سک دا اے سری دا موسمیں اور کپاہ دا موسمیں سواری دا کوئی سادہ نا ایتو نہیں گزر تھی سک دا اے ریلوے حکام نے انہیں رکافتہ پیدا کرتے انہیں بند کر رہی تے لہذا آسان ونزیر آزم عمران خان کو ونزیر ریلوے شیخ رشید صاحب کو آسان پور زور اپیل کرتے ہیں ہزارن اتعداد جو لوگ متاثرن اور میار بانی کرتے اگے تسا دے آوے بھی سادی حکومت ہے جری سردار صاحبان آدیان اے پنجاب دے وچ سادیہ تے اتے وفا کے بین اثار کام نہیں تھی ہونتا ماشاءاللہ وفا کے جی تسا ہوں پنجاب پہ جی تسا ہوں اجیانوی ساکو والا تساکو بین لارے لپے لامنن اتا لاغنو اصا دست بستہ عرضوں میار بانی کرتے ساکو اے پھاٹک منظوری بلکل پانچ سال کے بعد ایک نئے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اس پھاٹک کو پھاٹک منظور کرا پریلوی پھاٹک بند کر دیا گیا ہے بہت شکر ہے آپ نے اپ ڈیٹ کیا راجنپور میں اور پاکستان وابڈہ ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین کا نجکاری کے خلاف احتجاج احتجاج میپ کو کامپٹیکس میں کیا گیا مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ روحی خورم شہزاد بھٹا سے جی خورم بتائی گا احتجاج کے حوالے سے بلکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح راجنپور میں بھی آل پاکستان وابڈہ ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین سراپا احتجاج ہے اور ان کا احتجاج ہے کہ حکومت اداروں کی نجکاری کر رہی ہے اس نجکاری کے خلاف جن کی کیا مطالبات ہیں انہیں سے جانتے ہیں سر جاننا چاہوں گا کیا مطالبات ہیں آپ کی نجکاری سر جی ہم اس وقت حکومت وقت آئی ایم ایف کے دباؤ پر اداروں کو بیچنا چاہتی ہے اگر ان کو آپ کسی ٹھکے دار کے ہاتھ بیج دیں گے تو وہ اپنا ایجنڈا لے کے آئے گا حکومت وقت کا کوئی وہ مفاد نہیں ہوگا اس لئے ہم سب مزدور احتجاج کر رہے ہیں کہ اداروں کو نہ بیچا جائیں آج بلکل مزدور احتجاج کر رہے ہیں اس وقت راجنپور میں ڈویزنل چیئر مین بھی ان کی یونین کی یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ کے مطالبات نہ مانے گئے تو آگے کا لاحعمل کیا ہوگا انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کی بجلی بند کر دیں گے ہمارا قید مزدور خوشید احمد خان جب بھی کال دیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اس کے ایک اشارے پہ ہم خون دینے کو حاضر ہیں آج بلکل ان کا یہ کہنا ہے انتجاج کیا جا رہا ہے خورم شہزاد بھٹا بہت شکر آپ کا بھی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں مینسپل کمیٹی تونسا شریف میں صفائی عملے کی کمی نئی مشینری تو پہنچ گئے لیکن چلانے کے لیے ڈرائیور تک میسر نہیں تونسا سے اپڈیٹ کریں گے حظمت بزدار کچھ دن پہلے وزرلہ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی جانب سے شہر کی صفائی کے لیے متعدد رکشے بھیجوائے گئے تھے مینی ڈیمپرز تھے اور اس کے علاوہ ٹریکٹر ٹرالی اور دیگر مشینڈی جو کہ جہاں پہ ٹی اے میں تونسا میں پہنچا دی گئی تھی لیکن جہاں پہ صفائی کا جو نظام ہے صرف اس وجہ سے درست نہیں ہو رہا کہ جہاں پہ عملہ انتہائی کم ہے اس وقت ڈریورز کی تعداد نہیں ہے چوبیس کے بیس چوبیس کے قریب جہاں پہ رکشے ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ منی ڈیمپرز ہیں وہ ان کو چلانے والا کوئی نہیں ہے ڈریورز نہیں ہے اس کے علاوہ صفائی کا عملہ نہیں ہے جس کی وجہ سے شہر میں جو میوسپل کمیٹی ہے اس کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت اسیسٹن کمیشنر ناصر ڈوگر صاحب تمہارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سے ان سے جانیں گے سر شہر میں صفائی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا آپ کو بھی کر رہا پڑ رہا ہے کیوں بھرتے نہیں کر رہے آپ کے پاس عملہ ہی نہیں ہے اس میں ہیومن ریسورس کی بشدید کلت ہے ہمارے پاس جو ہیں وہ ورکرز کی کافی کمی ہے تو ایک نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کی طرف سے جس میں ہم ڈیلی ویجز پر جو ہیں مہنڈڈ لوگ اللہوں ہیں وہ ہونے والے انشاءاللہ لیکن کوشش جو ہے جو اصل بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ پرمننٹلی طور پر اس کمیٹی کا حصہ ہوتا تاکہ جو ہے وہ ہر مہینے پھر اس میں گیپ رکھنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ پندرہ بیس دن کا گیپ پیدا نوٹیفکیشن میں تو اس میں ہمیں شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے تو ابھی جو ہے وہ ہمیں یقین دہا نہیں کرائی گئی یہ ابھی بات ہوئی ہے ریپٹی کمیشن صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ تونسے کے لئے کسی طور پر جو ہے وہ ان کو تین یا چار مہینے کے لئے کٹھیں انگیج کیے جائے بجائے یہ کہ ان کو جو ہر مہینے انگیج کیا جائے صرف تین چار مہینے کے لئے کیا مسئلہ ہوگا مسئلہ بنیادوں پر جہاں پر جو لوگ ہیں اگر رکھ لیں تو کیا فرق پڑے گا اس جس کی جو اجازت جو ہے وہ ہمیں لوکل گورنمنٹ دے گی اس کی جو ہے وہ افتیار جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے وہ پرسید جب ہمیں لوکل گورنمنٹ اللاؤ کرے گی تو ہم بلکل اس کو بردی کریں گے حکومت اجازت دے گی بہت شکر عظمت بزدار آپ نے اپ ڈیٹ کیا احمد پور شرقیہ کی چوک منیر شہید کے روڈ پر گندہ پانی جمع روڈ پر سیورج کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے مزید بات کر لیتے ہیں عمران اکبر سے عمران بتائیے گا شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شرقیہ میں اندظامی امور کے حوالے سے بات کی جائے تو اندظامات جو ہے وہ بلکل ناکس ہیں یہاں پر اس وقت مین چوک جو چوک منیر شہید ہے اس کی مین جو اشارہ ہے یہ اشارہ چاچا بسی چوک تک جاتی ہے اور اس کا یہ حال ہے یہاں پر یہ دیکھیں کہ پانی کا تحلاب ہے یہ گندے پانی کا تحلاب ہے اور میرا کیمران یہ دیکھائے کہ گڑر کس طرح سے یہ ابر رہے ہیں یہ دیکھیں گندے پانی سے گڑر ابر رہے ہیں اور اس وقت جو ہے تقریباً کچھ ڈھائی فوٹ کا فاصلہ ہے اور شہری جو ہے کس طرح سے مشکلات کا شکار ہے اس وقت جو ہے یہ جو درچ پائے جا رہے ہیں وہ اس پانی کے باعث ہے اس پانی کی وجہ سے جی انتہائی پریشانی کا سامنا ہے ہم شہریوں سے بھی بات کرتے ہیں شہریوں سے جانیں گے تاکہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ کتنے دن سے پانی ٹھہر ہے یہاں پہ ایک ہفتہ ہو گیا پانی یہاں پہ ٹھہر ہے اور آپ پورے شہر کا حال جا کے دیکھ لیں کتنا گھند بچا ہوا کنگا روڑ کا حال دیکھ لیں اس روڑ کا حال چلنا دشوار نماز نہیں پڑھ سکتا انتہائی پریشان ہے یہ جو رش کی صورتحال ہے اس وقت اگر میرا کیمرمنٹ اس سائیڈ پہ دکھائے اور یہ تقریبا جا ہے ایک ٹریپک اہل کار باتائدہ طور پہ ادھر ٹھہر ہے سکرد تاپانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے امران اکبر بہت شکریہ آپ کا ابھی آپ کو بتائیں ریٹائر ٹیچر ملت سکول نیو ملتان حافظ غلام رسول کی وفات کے بعد سکول انتظامیہ اور ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ نے مبینہ طور پر متوفی کی مبینہ دوسری بیوی سے مل کر پینشن پر قبضہ کر لیا اپ ڈیٹ کریں گے سوالے سے مارسط موجود مہار امران مہار بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ ہم زلہ کچھاری میں موجود ہیں جہاں پہ یہ بیوہ خاتون سفینہ بیوی ہیں جو کہ ایک ریٹائر ٹیچر کی بیوہ ہیں ان کے ہزبنٹ کو ڈیڑھ سال ہوا وہ فوت ہو گیا اور اس کے بعد آج تک ان کی پینشن کا جو ہے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے پینشن نہیں مل رہی گھر کا گزر بسر چھوٹی بچی کو ساتھ لیے دھکے کھانے پر مجبور ہے سفینہ بیوی سے ہم جانے گے کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں مل رہی ہاں جی سکول والوں نے کیا تھا دوسری بیوی ہے دوسری بچہ ہے کوئی ایسے بس ڈال کے انہوں نے ہمارے اوپر کر دیا کہتے ہیں جو آپ پوٹ میں تمہارا وہ فیصلہ کریں گے ہم نہیں کر سکتے جو آدھی پینشن کے لیے تیار ہو جاؤ آپ آدھی پینشن لو ہم نے کہا آدھی لینے کو تیار نہیں جب ہمارے کوئی بھی نہیں ہے کوئی چادی بھی نہیں ہے کوئی بیٹا بھی نہیں ہے ہم کیسے مانیں ہم نہیں مان سکتے ہیں وہ اس لیے بس ایسے بہت مشکل سے ہو رہے ہیں ادھار لے ہیں یوکار بس لوگوں کی مطلب سے چلنے ہیں کرایاں بھی نہیں دیا آپ ہمارا مکان فارق کرا رہے ہیں کہتے ہیں کرایاں نہیں دیا بتی سال بتی سال ہاں کوئی دوسری شادی نہیں ہے نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی چادی ہے کیا کسی سے آپ نے بات بھی کی کیا کہنا اللہ افسر سے اللہ افسر سے یہی آیا ہے کوٹ میں وکیل سے وکیل رکھا ہے ہم نے جایسے صاحبی کہتے ہیں ابھی فیصلہ نہیں اسے تعدیر کر رہے ہیں دیر کر رہے ہیں پیشیاں دے دے گئے دو دو ماہ کے تین تین ماہ کے پیشیاں آ رہی ہیں ہم یہی بس گزارے ہیں پیشیاں وزیراعظم صاحب کو رکیشتے ہیں ہماری جو ہماری مدد کی جائے ہمارے حق میں فیصلہ جلدی جائج صاحب کو کہہ کے کراہ جائے بیوہ خاتون ہیں بیوہ خاتون ہیں اور ان کا حافظ غلام رسول جو خامن ریٹائر ٹیچر تھا ٹیچر تھا اور ریٹائر ہوا ڈیڑھ سال سے کوئی پینشن نہیں مل رہی گھر کا گزر بسر مشکل ہو گیا ہے اور ان کی جنب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی دوسری بیوی کو شو کیا گیا ہے کہ اس کی دوسری بیوی اور بچے ہیں جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بیوی اور بچے نہیں ہیں آدھی پینشن دینے کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے جس کا جو یہ ان کا کہنا کہ بتیس سال سے یہ ہی اس کی بیوی ہیں اور عدالت میں بھی کیس چل رہا ہے ان کا یہ کہنا کہ فوری طور پر ان کے کیس کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے اور ان کے گھر کا جو گزر بسر ہے جو معاملات قراب ہیں وہ پینسر ملے اور تاکہ بہتر گزر بسر ہو سکے جی جی ٹھیک ہے بہت شکرمہ حرمان آپ نے اپڈیٹ کیا ہائی کربا ایسسوسیشن کے ذریعہ تمام آج پری آئی کیم کا نکات کیا گیا ہے دولر آجیں زیادہ روپے آجیں میں زیادہ بڑا ہو جاؤں اپنے روپے میں پیسے کے لحاظ سے اور اگر آپ پھر غور سے دیکھیں گے کہ کیا ہم اس ساری ریالیٹی میں کتنے خوش ہیں ہم کتنے ریلیکس ہیں ہم کتنے مطمئن ہیں تو آپ کو لذر ہی آتا ہے کہ ہم بڑے خوش ہیں لیکن اگر آپ کبھی ایک کپ چائے کا لے کے بیٹھیں اور سوچیں کہ خوشی جو آپ دیکھ رہی ہیں وہ خوشی کیا چیز ہے تو پتہ چلے گا کہ نائنٹی پرسنٹ ہیپینیس آف یور لائف جھوٹ ہے اور ٹین پرسنٹ ریالیٹی ایسی ہے جس سے آپ فیل کرتے ہیں کہ یار شاید خوش ہوں میں نائنٹی پرسنٹ ٹائم آپ خوش نہیں فیل کرتے آپ اتمنان سے نہیں سوتے آپ آرام سے کھانا نہیں کھاتے آپ کے کھانے کے ٹائمنز آلٹر ہو گئے آپ آج دوپہر کھانا دو بجے کھا رہے ہیں دوپہر چار بجے کھا رہے ہیں آج گیارہ بجے سو رہے ہیں آج چھے بجے اٹھ رہے ہیں نو بجے اٹھ رہے ہیں آپ کو فیملی کے ساتھ وقت گزارے ہوئے عرصہ ہو گیا ہو رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے ہو کیا رہا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج 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 اکتوبر ہے چھوٹا نو سے شنو کریں گے دوبارہ آج اکتوبر آجے گا ایک سال گزر جائے گا آپ کو پتنچلے گا سال گزر گیا ایک دوڑ جل رہی ہے اور اس دوڑ کے اندر یہ تصیل دیکھیں گے آپ لیس اس دوڑ سے دیکھیں گے آپ تو یہ کیا نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ ہم سب کی سوچیں ہیں یہ سب کی سوچ جار رہی ہے کوئی کچھ سوچ رہا ہے کچھ سوچ رہا ہے کسی کو آنکھ کا مسئلہ ہے تو کسی کو دل کا مسئلہ ہے کسی کو سفر کرنا ہے تو کسی نے پیسہ کمانا ہے کوئی سو رہا ہے تو بجاد رہا ہے یہ ساری ہر وقت ہمارے ذہن پر سوچ رہتی ہے اور اس سوچ کی وجہ سے اگر ہم بیٹھ کے روڑ کریں تو بھی اکیلے تنہا مر وقت ملے ہمیں اکیلے بیٹھ لے گا کسی دریاں کے کنارے کسی پہاڑی علاقے میں کسی سبزے کنارے کسی سنگ پول کے اوپر ایک چیک اپ لے کے تو ہمیں لگے گا کہ یار یہ جو لائف ہے یہ ایک سٹرگل کا نام ہے یہ ایک ایفوٹ ہے ساری کی ساری ساری عمر کے لیے میں نے کوشش کرنی ہے میں نے بہتر ہونا ہے اور یہ اندر ایک آگ جل رہی ہے کوشش کرنے کی سٹرگل کرنے کی اور جو اس آگ میں نہیں جل رہی اس کو بے وفوف کہا جاتا کہ تم کچھ کرتے نہیں ہوں تم کچھ مہینے بھی نہیں کرتے یہ سٹرگل جو ہے یہ سٹرگل نے ہمیں اچھا خاصا پریشان کیا ہمارے پورے پورے سنسلس بلوک کی ہوئی ہیں اور ہم سٹریس میں ہیں یہ جو لفظ سٹریس کا ہے جو لفظ انزائٹی کا ہے جو پریشانی کا ہے یہ لفظ بیسیکلی آتا یہی ہے برطیع صاحب بہت شکر ہے آپ کا اب یہ آپ کو بتائیں جماعت اسلامی زلہ ملتان کی امارت کے انتخابات ڈاکٹر سفدر حاشمی کی بہت اور زلہ امیر مدت مکمل چوبیس اکتوبر کو نئے زلہ امیر کا اعلان متوقع ہے اپ ڈیٹ کریں گے سوال اسے جنید انبر جب بلکل زلہ امیر جماعت اسلامی کے جو انتخابات ہیں ان کی جو مدت ہے وہ پوری ہو چکے اور اس کے بعد نئے انتخابات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے زلہ امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر سفدر اقبال حاشمی دو سال اپنی مدت پوری کرنے کے بعد جو ہے وہ اس وقت دوبارہ سے زلہ امیر کے انتخابات ہو رہے ہیں زلہ امیر کے لیے جماعت اسلامی کی شورہ کی جانب سے تین نام تجویز کیے گئے ہیں جن کے اندر جنرل سیکٹری اتر عزیز کا نام ہے ڈاکٹر خالد رشید کا نام ہے اور ڈاکٹر سفدر اقبال حاشمی کا نام بھی دوبارہ ہی پیش کیا گیا ہے زلہ امیر کے لیے اس کے علاوہ بھی اراکین جماعت جو ہے وہ باقی امیدواروں میں سے بھی کسی کو جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے جو ووٹ کاسٹ کرنے کا عمل ہے وہ خفیہ راہ دعی سے کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے گنتی کے لیے صبحی شورہ جو ہوگی جماعت اسلامی کی وہ گنتی کا عمل مکمل کرے گی اور اس کے بعد نئے زلہ امیر کا اعلان کیا جائے گا اعلان کیا جائے گا بہت شکر جنید آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہاولپور محکمہ صحت کے جانب سے اچھی خبر محکمہ صحت پنجاب بھر میں کارکردگی کے لحاظ سے بارویں نمبر پر آ گیا مزید بات کر لیتا ہے محمود زہیر سے جی محمود کارکردگی کے حوالے سے بتائیے گا بہاولپور کے محکمہ صحت کی جانب سے ایک اچھی خبر سننے کو مل رہی ہے کہ بہاولپور جو کے پہلے انتہائی نیچے باٹم کی لائنز پر تھا محکمہ صحت کا اور کارکردگی کے لحاظ سے اس نے اپنی بہت ترقییں کرتے ہوئے اب بارویں پوزیشن پنجاب بھر میں لی ہے جو ایک خوش آئند عمل ہے اور اس میں بڑا کردار ہے زلی انتظامیہ بہاولپور کا بہاولپور مزفخان سیال انہوں نے اس حوالے سے ایک بڑی اہم میٹنگ بھی لی اور اس حوالے سے تمام انیشیئٹ بھی بھولیئے تاکہ بہاولپور زلہ بہتر سے بہتر پوزیشن پر آئے اس حوالے سے آپ کو مبارک بہ دو سر آپ نے بڑے اچھے انیشیئٹ لیئے اور آگے میرا خیال ہے ٹاپ ون میں یا ٹاپ فائی میں دیکھ رہے ہیں پوزیشنیں بہت شکریہ جی جس طرح سے آپ نے ابھی بتایا کہ ون بھی سٹارٹڈ میں بھی آیا اور ڈک سب بھی تو ہم بھی وران تھرٹی فیفت جو اوورال پروونس کی رینکنگ تھی سیکنڈ میں پھر بھی ریج ٹوئنٹی فورت اور ابھی الحمدللہ جو لیٹسٹ رینکنگ آئی ہے اس میں آپ کا بہاولپور ڈسٹرک جو تینوں کارٹیگریز میں ٹی ایچ کیو آر ایچ سی اور بی ایچو کو ملا کے ابھی ہم بارویں نمبر پہ ہیں اس وقت اس میں سر ابھی بھی کچھ مجھ لگتا ہے میٹنگ میں میں تھا کچھ گنجائش ہوگی وہ کون سے شعبہ میں گنجائش ہے جنہیں آپ کور اپ کر کے ٹاپ فائی میں آنا پسند دیفنیلڈی دیئر سیٹن ٹھینگز نیڈ ٹو بی امپروڈ اس میں جو ایک دو چیزیں ابھی اس رینکنگ میں پوائنٹ اوٹ ہوئی ہیں ان میں ایک تو کہیں کچھ ہمارے لوگ ایپسنٹ تھے ان کے خلاف یہ سات دن میں انکوائری کر کے ایکشن لیں گے اور میڈیسن کی جو ایلیبیلٹی ہے اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیکس جو منت ہے اس تک ہم اس کو انشور کریں گے تمام فسیلیٹیز بھی ہنڈر پسند میڈیسن میڈیسن ریلیبیلو میک مسیحت کارکردگی کے لحاظ سے پنجاب بھر میں بارویں نمبر پر آ گیا ہے محمود زہیر بہت شکریہ آپ کا ابھی آپ کو بتائیں رحیمیہ خان میں ایم ای انگلیش پاس خصوصی فرد ارجن جی نے جوتے مرمت کا کام چھوڑ کر خاجہ فرید یونیورسٹی میں نوکری شروع کر دی ہے اپ ڈیٹ کریں گے رحیمیہ خان سبیرو چیف آسم صدیق آسم بتائے گا نوچوان جو بچپن میں پولیو کا شکار ہو کر مزہور ہو چکا تھا دو سو سولہ میں ایم ای انگلیش کے ڈگری تو حاصل کر لی مگر روزگار حاصل نہیں کر سکا ارجن جی جوتے مرمت کر کے اپنا روزگار حاصل کرتا تھا مگر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلمان تاہر جو خاجہ فرید یونیورسٹری کے وائس چانسلر ہیں ان سے ملاقات کی انہیں نے ان کو نوکری دے دی اور اب بطور ڈیپٹی لیگریڈین خاجہ فرید یونیورسٹری میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے ارجن جی ایک تو آپ کو چار سال بار ڈگری مکمل کرنے کے بعد نوکری ملے گی مبارک ہو تو چار سال جب آپ نے نوکری نہیں ملی تو کیا کہا کرتے رہے جوتے تو آپ نے مرمت کی اس کے علاوہ اور بھی کچھ کرتے رہے جوتے مرمت کی اس کے بعد صبح صبح میں فرید ہوتا تھا تو کئی پر جاب کے لیے انٹریو دینا چلے گیا اپلیکیشن جمع کروا دی کبھی آنے جانے میں کہیں پر کسی نے کہا بھی پرائیویٹ آ جاؤ تو کہیں پر پرائیویٹ جو بھی گی بچوں کو ہوم ٹوئیشن بھی پڑھائی اس کے بعد وہاں بھی جب میں پرائیویٹ جوب کر رہا تھا تو کرونا ویرس آ گیا اس کی وجہ سے وہ پرائیویٹ سکول بند ہو گیا اور میری جوب بھی چلی گئی اس کے بعد تین چار مہینے تک گھر کا گزارہ کرنا نوکری مل گئی ہے آپ باعزت طور پر ایک ڈپٹی لائبریرنگ طور پر خواجہ یونیورسٹری کا حصہ بن گئے ہیں تو اس کو کیسے آپ اپنی ضرور سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنا ریگارڈ مل گیا ہے میری جوب مل گئی مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ خواجہ فرید وائس چانسلر صاحب نے مجھے اپنی یونیورسٹری میں جوب دے دی اور اب میں باعزت طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں اور میرے والدین نے جو خواب میرا دیکھا تھا کہ میری گوریرمنٹ جوب ہو تو وہ مجھے مل گئی میرے والدین صاحب بہت خوشی ہے اور بھی میں بھی اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اب میں باعزت طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں جو آپ شروع کر دی ہے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کی ایسے والے سے ملتان کی ہوم اکنومکس کالج میں تھرڈ ایئر کی طالبات کی جانب سے گھر کے سجاوری اشیاء کی نمائش کا نکات کیا گیا بات کر لیتے ہیں علشب آسف سے جی علشبہ بتائی گا نمائش کے حوالے سے ملتان کے ہوم اکنومکس کالج میں تھرڈ ایئر کی طالبات کی جانب سے فائنل ایئر ایکزیبیشن کا نکات کیا گیا ہے اگر میرے کیمرمنٹ آپ کو دکھا سکیں خوبصورتی کے ساتھ ڈیفرنٹ ٹیمز ہے ہر شورنٹ کے انہوں نے پریزنٹ کیا ہے شورنٹ سے بات کر لیتے ہیں ان کا کیا ٹیم ہے اور کیا پریزنٹ کیا ہے سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں ان کا ریلیجیس ٹیم ہے اگر میرے کیمرمنٹ آپ کو تھوڑا سے دکھا سکیں کہ گھر کی عام چیزوں کو کس طرح خوبصورت بنایا جا سکتا ہے ان سے بات کر لیتے ہیں بتائیے گا کتنے دن لگیں آپ کو کیا ٹیم ہے اسلام علیکم میری یہ پریکارنٹ ٹیم ہے اور اس پر سارا اکریلیک کا پینٹ ہوا ہے اور کافی محنت لگی ہے ان پر اور اس پر رہل پر بھی کام کیا گیا ہے پورٹفولیو بھی کارڈنگ تو ٹیم بنایا گیا ہے اور کافی محنت لگی ہے ون منت لگے اس پر کام کرتے ہوئے اور یہ رگ بھی مول سے بنایا ہے اور اس پر ٹیبل پر اکریلیک پینٹ سے کیا گیا سپرن سے ڈیپنگ کی گیا ہے اور یہ والز اور یہ کینڈل پر بھی خود پینٹ کیا ہے یہاں پہ یہ تیم اگر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ میوزیکل تیم ہے اس سے بھی بات کر لیتے ہیں اس کو تو ون منت لگا ہے یہ سب کچھ پینٹ خود کیا ہے سب کچھ خود کیا ہے کتنا ٹائم لگا ہے اور کیسے لگ رہا ہے دسپلی کر کے اپنی محنت کو جی اسلام علیکم جی بالکل مجھے اس کو کرتے ہوئے تقریباً ون منت سے تھوڑا سا کم ہی لگا ہے لیکن محنت ہے اس میں بہت زیادہ تھی اور اس کو بنانے میں جتنی محنت لگی ہے میں کتنی شاید ڈسپلی کر کے اس سے بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے باقی اگر کہ میں میں آپ کو دکھا سکیں میرے ورک بھی ہے اور یہاں پہ جو باقی یہ والی تیم کی جو گرلز ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کا کون سا تیم ہے اور کسنا ٹائم لگا آپ کو اسلام علیکم میرا نام ہے سالہ نور اور میری تیم ہے وہ آشان سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں میں نے مارلنگ یوز کیا اور جو میڈیم یوز کیا وہ میرا میڈیم اکرالک ہے اور میں نے اس سے ریلیٹڈ سپورٹنگ اریاز ہیں رنگ بنایا تاکہ اس میں میں نے اس کے واٹر کی لیئرز دی ہیں اور اس سب میں میری گھر والوں نے میری فیملی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے میں ہم نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے بھائی نے بابا نے سب نے بہت زیادہ ہلپ کیے تو میں بہت ہepی ہوں تو سب کو ا ہر ڈیئر کی طالبات کے جانب سے نمائش کا نقاط کیا گیا لجبا سے بہت شکر ہے آپ کا ویہاری میں پروفیشنل انسٹیٹیوٹ اینڈ بیوٹیشن سنٹر میں دلہنوں کو تیار کرنے کا مقابلہ ہوا مقابلے میں زلہ بھر کی بیوٹیشنز نے حصہ لیا ویہاری سے اپڈیٹ کریں گے حافظ صالح محمد اس وقت ہم موجود ہیں ویہاری پروفیشنل کالیج کے اندر جہاں پہ آج بیوٹیشن کو یہاں پہ بلایا گیا اور ان کو کچھ نئی چیزیں بھی سکھائی گی اور یہاں پہ دلونوں کو بھی تیار کرنے کا ایک بقاعدہ طور پر کمپیٹیشن بھی ہوئے اس وقت ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم موشین ملکہ ہم ان سے جانتے ہیں میڈم بتائیے گا آپ ان تمام خواتین کے اندر سکل ڈیویلپ کر رہی ہیں ان کو جو ہے وہ نئی نئی چیزیں بتا رہی ہیں فیوچر پلان کیا ہے آپ کا بسم اللہ الرحمن 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 ہمارا فیوچر پلان یہ ہے کہ جو خواتین بیروزگار گھروں میں بیٹھی ہیں وہ آئیں آ کے بیوٹیشن کی ایک ٹیکنیکل ٹریننگ لیں جس میں ان کو پتا ہو کہ سکن کیا ہے اور کتنے قسم کی ہے یا برائیڈل کمپیٹیشن جو ہم کرواتے ہیں اس کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ بچیوں کے ہاتھ میں جو ہنر ہیں ان کا ہمیں پتا چلے اگر ان میں کوئی مسئلہ ہے یا تھوڑی بہت کمی کتائیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں ان کو اویرنس دینا یہاں پہ ہم نے سکن کا اور برائیڈل کمپیٹیشن کے علاوہ جتنے بھی سرکاری گورنمنٹ آداریں ہیں جو خواتین پر کام کریں ہم نے ان تمام آداروں کے سربراہوں کو یہاں پہ بلائیا ہے تاکہ ان خواتین کے امپاورمنٹ پہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو پتا چل سکے کہ ان کے رائٹ کیا ہے اور اس معاشرے میں وہ کیسے سروائیو کریں اور انہوں نے اپنا حق اس معاشرے سے کیسے چھیننا ہے جی بلکل اس معاشرے کے اندر جینے کے لیے کس طریقے سے زندگی گزار نہیں ہے سینئر بیوٹیشن میڈم زائدہ ہمارشل موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں میڈم بتائیے گا آج آپ نے دیکھا ہے بہت ساری بیوٹیشن یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ دلن کو بھی تیار کیا گیا لوگوں کو یہاں پہ بتایا گیا کس طریقے سے بالوں کی کٹنگ ہے ٹریمنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ فیشل ہے تو کیا سمجھتی ہیں کہ ان خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ایسے جو ہے وہ پروگرام ضروری ہے میں یہی سمجھتی ہوں کہ یہ آپ جیسے یہاں برائیڈل کا فیشل ہوا ہے برائیڈز یہاں تیار کی گئی ہیں اور بینش نے بہت اچھا کام کیا اس کا بہت ہی مطرح ہیر سٹائل بہت اچھا بنایا ہے آئیز میک اپ بہت اچھا ہوا ہے اور میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ جتنی یہاں لڑکیاں ہیں نئی نئی لڑکیاں آتی ہیں نئی نئی بیوٹیشنز بنتی ہیں ان کو بہت زیادہ توجہ سے اس کام کی طرف آنا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ گھر بیٹھے آپ کی ایک انکم کا ذریعہ ہے اور اس میں ایسا کوئی برا نہیں ہے کہ آپ اگر گھر بیٹھ کے اپنا انکم کا ذریعہ بنا رہی ہیں چار دیواری میں کماری ہیں تو اس میں اس سے اچھا عزت والا کوئی پیشہ نہیں ہے اور سیکنڈ یہ کہ سکین ڈوز بہت اچھی مطلب پروڈیکٹ ہے اس کی فیشل کی اور میں نے اپنے دیکھا بھی ہے کہ ریزلٹ بہت اچھا ہے اس کا اور سکین ڈوز جو چلا رہے ہیں اور میں نشین ملک جو ہیں وہ اس سکین ڈوز کی آنر ہیں اور اوریجنل مینیجر ہیں میں ان کو مبارک بات دیتی ہوں ان کی کلاس بہت کامیاب ہوئی ہے اور میں نے خود دیکھا کہ بہت اچھا ریزلٹ ہے اور سکین ان کی بہت ڈیمیج تھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنی چار دواری کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ بائزت روزگار کما سکتی ہیں اور امپاورمنٹ کے لیے ضروری ہے یہ تک ہے بہت شکریہ حافظ آلے محمد آپ نے اپ ڈیٹ کیا